جی Не ہاں زی ‒ آج ہم نے بات کرنی ہے کیس طریقے سے ہم برینڈ ریجسٹری کرتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے ہم لقد ہمhthalتے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ Hern общ اور ہم جو کرتے ہیں کھ mechanical کہتے ہیں Спасибо کہا رہے ہیں وہ آپ کا برینڈ جو ہوتا ہے وہ سکیور ہو جاتا ہے آپ کی پروڈک سکیور ہو جاتی گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ لیسنگ کر رہے ہوتے ہو تو وہ ہم اینے یا جنیرک کے ساتھ وہ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بعد میں ہمارے لیے ایشو کیا ڈلتا ہے کہ بعد میں جب ہم اپنا نام اینے سے یا آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنیرک سے ہم چینج کرواتے ہیں اپنا اریجنل برینڈ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمازون ایک تو آپ سے پھر بعد میں ریکویسٹ کرتا ہے ریکویسٹ تو نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں وہ وہی پروڈکٹ کی اپنی پروڈکٹ کی ایمجز کے اوپر آپ کا برینڈ کا لوگو لگا ہونا چاہیے یا کسی کوڈ لگا ہونا چاہیے پھر ہم آپ کا برینڈ جو ہے وہ اپرووب کریں گے اگر وہ نہیں ہوتا فرض کریں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے یا آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ اینے یا جنری کے ساتھ چلے جاتی ہے تو اس کا ہمارے لیے ایشیو کیا بنے گا ہمارے لیے ایشیو یہ بنے گا کہ کل کو ہماری لسٹنگ کے ساتھ کوئی بھی ہائی جیکر آکے بیٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنی فسیلٹی نہیں ہوگی کہ ہم ایمازون کے ساتھ کیس اوپن کریں کیس اوپن کر لیں گے لیکن ایمازون کہ آپ تو ریجسٹر برینڈ ہی نہیں ہو میں آپ کی بار کیا سے سنوں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے نبٹنے کے لیے اس کے علاوہ ای بی سی کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ برینڈ ہولڈرز لگا سکتے ہیں امازون پوسٹ جو ہے وہ برینڈ ہولڈر لگا سکتے ہیں اسی طرح برینڈ سٹور جو ہے وہ برینڈ آہ برینڈ کا جو سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم کریئٹ کر سکتے ہیں اور بھی کافی بینیفٹس ہیں جو ہم اپنے ریویوز جو نیگٹیو ریویوز ہوتے ہیں اگر ہم برینڈ ریجیسٹر ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے جو نیگٹیو ریویوز ہیں وہ بھی ہم دلیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں گے برینڈ ریجیسٹری کیسے ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ جو برینڈ ریجیسٹری کے جو آہ کیا کہتے ہیں لنکس بکر رہا ہے وہ میں نے شیٹ میں شیئر کیا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب نیکسٹ کوئی بھی آئے گی آہ برینڈ لاؤنج ہونے والی حرکتی ہے اس کا لیے برینڈ ریجیسٹری آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے آپ ہو جائیں گے بابر ہو جائے گا دانش ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے کرنی ہے اس پا لنک mate کرک اور جیسے ہم اس لنک پےین کرEDے تو ہمارے پاس آہ یہ اس طرح کا پیج ہو جائے گا ٹیک ہے دو میں نے لنک کر دو کیا ہوا ہے ایک لنک آپ کلک کر ہوگے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج ہوگا جس میں آپ دوبارہ کلک کرنا پڑے گا یہ اس طرح کا کچھ پیج آپ کے پاس اوپن ہوگا ٹھیک ہے ایک option یہ ہے اور اگر آپ فرض کریں آپ کو لنک پیج نہیں مل رہا ہے تو آپ کیا کرو اپنے سال ہاں ایک جیسے اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے جس برینڈ سے یا جس جس کا برینڈ ریجسٹر کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں آپ کوشی کریں اس کا اکاؤنٹ آپ کے پاس اوپن ہوا نو چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہمارا پاس ہمارا پاس اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اپنا اس کا اکاؤنٹ اوپن کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم وہ اس لنک پہ کلک کریں گے ہمارے اس لنک پہ آکے میٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم انرولمنٹ کا بٹن دبائیں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارا what is your brand name ہمارے brand کا نام کیا ہے ہم نے اپنے brand کا نام دکھ لینا یہ بھلا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اپنا جو serial number ہوتا ہے اب serial number کہاں سے آئے گا جب ہمارا trademark ہو جائے گا جو کہ USPTO کی website کے United States patent and trademark جو ہوگا اس سے ہمیں نا ایک serial number ملتا ہے trademark جب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ serial number بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس پڑے ہوئے دونوں ٹھیک ہے دونوں products کے نیکس جو ہماری پروڈک کرلیں آپ ایمٹی ہاں جی ایمٹی ہے ٹھیک ہے وہ ہم سے اس طرح کا کوئی question پوچھے گا وہ کہے گا کہ آپ آہ آپ verified ہیں ٹھیک ہے آپ registered brand ہے آپ کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس کیا design mark آجاتا ہے اگر آپ design mark کروانا چاہتے ہیں تو design پہ کر لیں word mark کرنا ہے جیسے کہ ہمارا یہ نام ہے ٹھیک ہے اس پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کر لیں like ہمارا word mark ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے پہ کر رہیں گے word mark پہ click کر لیں گے یہ ہے اب اگر فرض کریں کہ آپ کا کوئی official website ہے ٹھیک ہے آپ اس کا یہاں url number بھی url کوئی بھی paste کر سکتے ہیں اپنی website کا ٹھیک ہے آپ کی product جو ہے آپ کی کسی website پہ لگی ہوئی ہے ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری یہ website ہے اس کا یہ url ہے اس کے description میں آپ اپنی website کی description میں کیا کر سکتے ہو اس کے اندر آپ ایڈ کرو کہ ہماری product کا upc یہ ہے اور ہم ہماری product کے اوپر بقائدہ نام لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے brand کی ہے وہ url لگا سکتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں یہ optional میں ہے آپ لگاؤ یا نا لگاؤ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے یہ دوسرا ہے کہ اگر فرض کریں اگر فرض کریں کہ آپ کی website ہے اگر فرض کریں اگر فرض کریں ہے آپ یہاں اس کا link بھی copy کر سکتے ہیں storefront ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ضروری نہیں ہی option ہے ہم کیا کریں گے اب یہاں نیچے آ جاتے ہیں product images چاہیے product images وہ والی لگانی ہے جس کے اوپر بقائدہ طور پر آپ کی product کا نام mention ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے upload کر رہا ہے information before processing ابھی ہم نے دیکھ لینا ہمارے پاس اور کون information miss ہوئی ہے ہمارے پاس اور کوئی بھی information جو ہے وہ miss نہیں ہوئی اب ہم next کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی ہم نے next کیا تو ہمارے پاس اس طرح کا ایک page open ہو جائے گا مطلب کہ آپ نے seller اب یہاں سے start کر رہا ہوں یہاں سے مطلب کہ آپ کون ہو جو sell کر رہے ہو آپ seller ہو vendor ہو third party ہو جو آپ کون ہو آپ نے کہنام seller ہے اس کے بعد category آ جاتی ہے کہ آپ کی category کونسی ہے ہم نے category دیکھ لینا نہیں کہ ہماری category کس phase میں آ رہی ہے تو ہماری category جو ہے وہ اس phase میں آ رہی ہے بھلا کس phase میں تھی وہ ہماری جو category ہوگی وہ ہم نے لکھ لینا نہیں مطلب کہ یہ twice and games ہے یہاں پہ کلک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد twice and games میں ہمارے پاس اور کیا چیز آ جاتی ہے بس یہ ہی ہے twice and games ہی ہے نا main category اس کے بعد ہم ایسن ڈال لیں گے یہاں ہماری category ہے ہماری جو آہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو product جو ہم sell کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی کیا ہے ایسن یہ ہمارا ایسن ہے یہاں ڈال لیں گے ایڈ کر دیں گے ٹک ہے یہ یو ایس سے کئی شو کروا رہا ہے نا یہ بھلا ٹھیک ہے اچھا اس میں نا ایسن بھی وہ پوچھ رہا ہے بابر یہ چیز نوٹ کریں ذرا ٹھیک ہے یہاں ہم نے ایسن لکھ دیا یہ twice and games ہے twice and games کے اندر ایک دفعہ دبارہ ہمیں category verify کروا لیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہوگی ہمارے لیے کوئی ڈال جائے چیک کر لیتے ہیں بس یہ ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم next کریں گے اس کے بعد کہتا ہے distribution information the following information will help you to identify the product features of which you for your brand اس کے بعد یہ ہمارا brand may qualify does your brand sell to distributors no ٹھیک ہے نا ہمارا brands distributors ko sell نہیں کرتا where are you where are your brand product ڈیسٹر آ یہ optional ہے ٹھیک ہے آپ لکھ سکتے ہیں امریکہ میں یا یوکے میں جہاں بھی ہیں ہمارا brand نہیں کرتا license does your brand license trademark to other who manufacture products associated with your intellectual property ٹھیک ہے ہمارا brand license جو ہے وہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ manufacture نہیں کر سکتا نہیں کرتا نہیں کرتا who other manufacturer product this is your video or intellectual property no ٹھیک ہے تو یہ تو تھا سارا کا سارا process جو کہ ہم نے گزارا ہے لیکن ایک دفعہ verify کر لیں چیزوں کو میرا کل verify کرنے سے بیچھے جائیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا اچھا ہم نے نا اپنی product کی جو emojis ہے نا وہ ہم نے ایک ہی جو ہے وہ لگانی ہے multiple نہیں لگا سکتے تو اس لیے کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہماری product کی main نہیں مجھ جو ہے وہ ہم لگائیں ٹھیک ہے وہ ہم نے لگا دی اس کے بعد next کریں گے چیک کریں گے کہ ہم نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ ٹھیک ہے seller ہو گیا category twice and games آ گیا اس طرح یہ ہو گیا next کریں گے distribution ہم کسی کو distribute نہیں کر رہے ہماری country اگر ہم distribution کر رہے تو کس country میں کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو yes کر دیں اگر نہیں کر رہے تو no کر دیں اسی طرح does your brand license trademark of the other manufacturer نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح okay کر کے submit کر دیں اللہ کا نام لے دیں ٹھیک ہو گیا you have successfully submitted your brand registry okay done کر رہے ہیں اور آپ کا کام ہو گیا چلیں جی یہ آپ کا جو brand ہے وہ ہو چکا ہے اسی وقت